مرتد ہو چکی ہیں آٹھ لاکھ بچیاں مرتد ہو چکی ہیں اور اس کی پوری وضاحت ہے ٹائم کم ہے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں آپ اس کو یوٹیوب پر پورے بیان کو مولانا کے سن لیجئے گا اس کی ایک بہت بڑی وجہ اسکول ایڈوکیشن ہے ہمارے خود کے ادارے نہ ہونا اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے اور مولانا ابو تالیب رحمانی صاحب سے جب یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ بچیاں مرتد ہو رہی ہیں حضرت اس کی وجہ کیا ہے تو مولانا نے فرمایا تھا کہ یہ شب و روز میں نہیں ہو گیا بلکہ جس دن اس بچی نے نرزنی میں داخلے لیا تھا اور اس کے عمر تین سال تھی تب اس کی بنیاد رکھ گئی تھی ارتداد کی مولانا نے سے پوچھا کیسے تو مولانا نے فرمایا کہ جب اس کی کلاس میں کوئیڈوکیشن کا نظام تھا اس کی کلاس میں جایوید شاہید آبید خالد سب پڑھا کرتے تھے تو وہی پہ دینیش مہیش عجیب جیب بھی پڑھا کرتے تھے اس کی یہاں کچھ پروگرام ہوا یہ سب گیتری ہوئی سب اس کے گھر پہ گئے وہ ان کے گھر پہ آئے بردگیم چلیبریٹ ہوئے دیرے دیرے عمر پڑھوان چڑتی چلی گئی تعلقات بنتے چلے گئے تعلقات دوستی میں بدلے دوستی محبت میں بدلی اور پھر اس بچی نے یہ فیصلہ کر لیا ایک دن کہ میں اپنے گھر کو اپنے مذہب کو اپنی برادری کو سب کو رسوہ کر کے اس گھر مسلم پر ساتھ چلی جاؤں گی اور مولانا کا بیان سنیں گے تو مولانا نے اس پر پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ بچی مرتد کیسے ہو رہے ہیں لہٰذا ہماری پہنسیت علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کیلئے کوشش کریں آج سے اس وقت ایک بات میں نے عرض کی تھی اس کو مکمل کر دوں پھر انشاءاللہ مولانا کی دعا ہونا ہے کہ یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے یہ مولانا عبدالرشید صاحب جو شاللہ جاکت کر کے بتائیں گے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جب آتش نملود میں پھیکا گیا تھا تو اس وقت ایک چیٹی ایک چڑھیا جو ہے ایک اپنے ایک بھونت پانی کے لئے کے جا رہی تھی اس آگ کو بجانے کے لئے تو چڑھیا انہیں پوچھا کہ اس سے کیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ میری تو اتنی ہی صداح تھی میں تو اتنا ہی کر سکتی تھی کل اللہ تعالیٰ قیامت کی دن کے لئے پوچھیں گے کہ میرے خلیل کو جلائے جا رہا تھا تم نے کیا کیا تمہیں کہے سکتے ہیں اللہ میری تو اتنی ہی صداح تھی میرے پاس تو اتنا ہی سرمایہ تھا اور میں تو اتنا ہی کر سکتی تو ہم لوگ ان حالات پہ آنسو بہانہ چھوڑنے کے بجائے عملی میردان میں قدم رکھیں اور جتنا اس چونیاں نے کیا آگ تو بہت بڑے بیمانے میں لکھی ہوئی ہے لیکن جتنا اس چونیاں نے کیا اتنا ہی ہم اپنے اپنے اداروں میں اپنے اپنے علاقوں میں کر لیں گے تو کل قیامت کی دن اللہ سے کہہ سکیں گے کہ اللہ ارتداد بہت بڑے بیمانے پھیل رہا تھا لیکن ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی اور اسی زمین میں جیسے میں آپ کوئی کنکریٹ تقسیم کریں یہ گلز ریجنیشیل اسکول ہم نے شروع کر آئے ٹونک میں جس میں فورت کلاس سے ایک اور نائن تک کے ایڈمیسن اس سال ہم لے رہے ہیں اور سب طرف سے فون آ رہے ہیں انشاءاللہ اور اللہ نے چاہا تو ایک دو سال میں ادارہ جم جائے گا لیکن اس کی بزاد صرف اتنی ہے جتنی اس چڑھیا نے ایک پانی کی فون کے ذریعے کام کیا تھا اتنا ہی ہم کام کر لیں تاکہ کل قیامت کی دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ سکیں کہ اللہ ہم نے اس ارتداد کی آت کو بجانے کے لیے اپنی اتنی محنت کی تھی یہ بات آپ کے سامنے رکھنا تھی وہ رکھ دی گئی انشاءاللہ